مدینے میں آ چکا ہے بدر کے قریب آ گیا پڑا او داتی مدد جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا رب فرستوں کا لشکر یارب وہ پھیج کر تُو نے مدد کرنے کا وعدہ تھا فرستوں کے لشکر کو یاربی زمین پر پھیج دے نہ آ رہے ہیں اپنے کھوڑے کی لگام اتھامے ہوئے صحابہ کو خوش قبری دے دے کہ ایک ہزار کا فرستوں کا لشکر زمین پر آ چکا ہے مہار کار کرتے ہوئے شیعروں کی طرح لڑتے 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 سینوں کو چھنی کرتے ہوئے چلے تیر کے موشن کی اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انپوٹ مل چکا کہ ایک ہزار کا لشکر مدینے میں آ چکا ہے بدر کے قریب آ گیا پڑا او دات چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں یارب تیری مدد جس کا تُو نے وعدہ کیا تھا رب فرستوں کا لشکر یارب وہ پھیج کر تُو نے مدد کرنے کا وعدہ تھا فرستوں کے لشکر کو یارب بھی زمین پر پھیج دینا آج یارب اگر آج یہ مسلمانوں کا لشکر شکست کھا گیا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا یارب بھی ہماری مدد کرنا دعائیں کر کر صبح کا وقت تھا صفوں کو درست کر رہے تھے ایک تیر کو ہاتھ میں لے ہوئے اللہ کے نبی صدر مسلمانوں کی صفوں کو سیدھی کرتے چلے گئے کہا سب میں سیدھی ہو جاؤ سب میں سیدھی ہو جاؤ ایک صحابی سعاد اور رو دینا انہوں سب سے باہر نکلے ہوئے تھے ان کے پیٹ پر تیر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھا چوبایا کہا ساتھ سب میں ہو جاؤ پیٹ پر تیر چوبنا تھا ساتھ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تیر چوبا کے تکلیف دیئے بدلہ دیجئے کام انداز دیکھیں آپ ایک ہزار سامنے ہیں جنگ شروع ہونے کچھ لمحے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے بدلہ چیز کا دنیا میں چھکانے کے لئے ساتھ سے کام کرتا کھولتا ہوں جتنی تکلیف تجھے ہوئی ہوتی تکلیف مجھے بھی دے دینا آخرت میں نہیں پکڑنا اس بات کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کھول دیا ساتھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو بوسا دینے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانوں کا نظرانہ لیے ہوئے پہلی مرتبہ اللہ کی راہ میں آگئے مجھے ڈر ہے شاید اس جنگ کے بعد آپ سے پھر کبھی ملاخات ہو سکیا نہ سکی لہذا میں چاہتا ہوں اگر میری آخری ملاخات ہے تو یہ مولی آخات ایسی ہو کہ میرا بدن آپ کے بدن سے لگ جائے اللہ کے نبی عسیٰ نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر دعا خیر کی جنگ کا آغاز کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے دین سو پندرہ ایک ساتھ حملہ کرنا اللہ کی حکم کے نظار میں تھے دونوں سب ایک ہتار اور تین سو تیرہ دین دو چودہ دین دو ستہ سامنے ہو گئے اللہ کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ میں حکم دیا کوت پڑے پورے کے پورے ایک ساتھ مہارکان کرتے ہوئے شیعروں کی طرح لڑتے 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 سینوں کو چھنی کرتے ہوئے چلے تیر کے مجھرکین کے وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ کو مٹانے آئے تھے قرآن اور سنت کو مٹانے آئے تھے ان کی ہستیاں مٹ کر رہے گئے تاکہ ابو جیل جو خریج کا سب سے بڑا سردار تھا قلیجہ چیر کا زمین پر ڈال دیا اس کا مسلمان جنگ چلتی چلی گئے گھنٹوں کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ کا قیمہ آئے در میدان جنگ سے دوڑا ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق ہے معاینہ لیتے ہوئے جنگ کے میدان کا سجدے میں سر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دعا کریں یارب تیرا وعدہ جوتا فریشتوں کا لشکر بھیجنے کا اس لشکر کو بھیج دے اللہ عزب جر دعا قبول کرتا ہے جبریل کو حکم دیتا ہے قرآن مجید قبائی دیتا ہے اترو جبریل علیہ وسلم فریشتوں کا ایک ہزار کا لشکر لے کر دشمنوں کے سروں کو گوچلتے چلے جاؤ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آگئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریشتوں کا لشکر آ چکا ہے آپ سجدے میں سر اٹھاتے ہیں ابو بکر سے کہتے ہیں یہ دیکھ ابو بکر جبریل آ رہے ہیں اپنے کھوڑے کی لگام اتھامے ہوئے صحابہ کو خوش قبری دے دے کہ ایک ہزار کا فریشتوں کا لشکر زمین پر آ چکا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تلوار لے کر دشمن کی گردن پر مارنے جاتے ہماری تلوار گردن تر نہیں پہنچتی لیکن اس کی گردن کٹ کر گر جاتی فریشتیں ایسا حملہ کرتے حدیث دوستوں دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی جماعت میں بدر کی اس جنگ عظیم میں فتح حاصل کر لی اسلام کا سب سے فیصلہ کنمار کا چھوٹی سی جماعت جس کو سمجھ رہے تھے لوگ کمزور سمجھ رہے تھے اللہ عز و جل نے ایسا اٹھایا مشرقین مکہ وہ قریش کی جماعت جس کی عزت دنیا ور کے ادھر تھی دنیا بھر میں بات پتا چل چکی تھی وہ محمد جو حج کے دن آنے پر دعوت دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سادھیوں کو قریش نے نکال دیا مکہ کے باہر پوری دنیا میں جتنی عزت تھی سارے زلیل ہو کر رہ گئے بدر میں ہار کے بعد ستر لوگوں کو ختل کر دیا بدر میں مسلمانوں نے ان کے اور یہاں سے پاسہ پدل گیا مسلمانوں کی ایکنومیکل پوزیشن مضبوط ہونے لگی جب دیکھے کہ مسلمان چھوٹی سی جماعت ایک ہزار کو شکست دے چکی ہے مسلمانوں کا تب تب انگیا چھوٹے چھوٹے قبیلے والے مسلمانوں سے دوستی کرنے لگی ایسا امریکہ کی گھد میں سب جاتے دیکھئے ذرا انہیں نیا بم بناتے میں چلی آتے انہیں انہیں شڑ جاتا نیٹو بن جاتی ویسا مسلمانوں کا ایکنومیکل فینیچل اور ملٹری پوزیشن مضبوط ہونے لگا یہاں تک کہ ایک سال گزرا سامان بچا کے چلے گا تھا ابو سبیان چلے گا تھا ابو جل زبرستی آیا تھا تلوار کے زور سے پھیلا تلوار لے کے تم آئے